سید علیان احمد گوہر شاہی مدزلو العالی سے کہ وہ ممبر کو تشیف لائیں اور اپنے خصوصی خطاب سے ان ہزاروں مریدوں کو عقیدت مندوں کو نواز نعرے تکدیم نعرے رسالہ نعرے رسالہ نعرے حیدری نعرے حیدری سید سرکار ریاض احمد گوہر شاہی سے درخواست کرتا ہوں کہ میں فرقہ تشریف لائکر خطاب سے نعرے رسالہ سید علیان احمد گوہر شاہی سے درخواست کرتا ہوں سید سرکار رسالہ سید سرکار ریاض احمد گوہر شاہی سے درخواست کرتا ہوں سید سرکار رسالہ سید سرکار رسالہ سید سرکار رسالہ عزیز آفیو، اسلام علیہ وسلم آپ کی اس مجلس میں پہلی دفعانہ ہوا آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کوئی حکومت اور متجھنی نہیں ہے کسی فرقے دی بل آزاری نہیں ہے ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر دھر میں کچھ دل والے روتے ہیں وہ دن والوں کو نکال ہوئی مقصد ہے اور دن کی آبار دن کے زمین تک پہنچا اور دن پاس کے زمانے میں دو درجے لوگ تھے دو درجے علم تھا ایک شریعت زبان والوں کے لیے ایک دن سے دن والوں تھا آج کے زمانے میں ان لوگوں نے صرف زبانی علم پر کنات کری صرف شریعت پر کنات کری پوری میں سے اپنے پارک ہوا اور کوئی منافق ہوا اور آج کے زمانے میں دن والوں نے وہ دل والا علم نے اصل کیا وہ صحابی یا رسول اللہ تعالی اور وہ دن سے لینا مقام معاصل کرتے چلے اور آج کے زمانے میں کہ سارے پرکشریعت میں یہ نا وہ دل والا علم کو چھوڑ گئے نا بہتر فتنوں میں تقسیم ہو گئے نا کیوں تقسیم ہوئے اس دل والے علم کو چھوڑا تقسیم ہو اب وہ دل والا علم کی کیا زبانی علم کو حرم کی جانتا ہے دل والے علم کے لیے حضرت عبو مرے ادھر فرمیا مجھے حضرت عبو مرے ادھر فرمائے ایک تو میں بتا دیا اگر دوسرا بتاؤں تو بجے قتل جاتا ایک سو بیس مسئلے کو دل والے اللہ سے سیکھے چار لوگوں کو پتے سب نے انکار کر دیا حضرت عبو ماتے ہیں میں نے تین علم عاصل کی ہے ایک عام لوگوں کے لیے ایک خاص کے لیے ایک صرف میرے ہمیں ایک شیعہ ملا وہ کہنے لیا کہ چالیس بارے ہیں ہم نے کہا ہم نے تیس سنے ہیں تیس ہی پڑھے ہیں وہ کہنے لیا ہے دس سو رہے ہیں ہم نے کہا بتاؤں لاکھ دو لگ لے لو ہم کو انزاد دو کہنے لیا نا وہ قیمت سے ہی ملتے ہیں وہ محمد سے نہیں ملتے وہ کسمت سے ملتے ہیں اور جن کو وہ مل جاتے ہیں وہ داتا صاحب پر خاجہ صاحب بن جاتے ہیں ہم نے کہا ہی آنم صاحب ہاں ہاں کو جائیں دس پارے تو ہے ہی نہیں ہے آخر اگر ہوا کہ اللہ نے توحیر دی ہم جنوں پر چلے گئے لاج شباز خاندر ہے مقلبی دربات پر آئے یہاں انہوں نے اللہ کا سکھایا وہ دل کا اللہ نے سکھایا دل سے اللہ نے خود کر دیا جب دل سے اللہ نے خود کر دیا تو باطری محمدات سامنے آئیں اور وہ دس پارے بھی سامنے آئیں جب وہ دس پارے سامنے آئیں دیکھا ہے کہ وہ قرآن اور اور یہ اور وہ تیس پارے اور اور یہ دس پارے اور پھر ان میں معاظ نہیں کیا کہ اس میں فرق کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا جاتا ہے تو تم میں قتل کر دو قرآن پورا کہتا ہے نماز پہنے کونے گار ہو جائے گا جب ان پاروں کو پڑا توہاں لکھا ہوا ہے تو تم نے نماز پڑی سے کونے گار ہو جائے گا وہ پوچھے کیوں کیسے نماز پڑھنے سے کونے گار ہو جائے گا ان پاروں نے جواب دیا اگر تو اللہ سے بات چیز کر رہا ہو اللہ کے دیدار نہ ہو تو نماز کا وقت آ جائے تو وہ تو دیدار پھر سے نماز پڑھنے شروع کر رہے تو گوہ ہی تھی ہمیں پورے پھر اس پورے قرآنیں کہا تو تو روزے رکھ اگر زرہ سری پانی تیرے اندر چلا جائے گا تیرا روزہ پڑھ جائے گا جب وہ دس پاہوں سے پوچھا تو وہ کہنا لگے تو بھلے دل کو کھاتا پیتا رہے تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا اب بھئی اس کے کیا مطلب اس کے کیا مطلب تو دس پاروں نے جواب دیا اگر تیرے نفس پاک ہو جائے تو روزے نفس پاک کرنے کیلئے ہوتے ہیں اگر تیرے نفس پاک ہو جائے تو کھا یا نہیں کھا تو سدا باہر روزے دار دی جائے ہر وقت کو روزی رہا رہا ہے اگر تیرے نفس مطمئنہ ہو جائے تو پھر قرآن نے کہا کہ تُو حج کر اگر تاکہ بہت حج کر جب ان سے پوچھا تو کہنا لگے مکیہ بات کو جانے جی ہونے کاملے چوچی اون دس پاروں نے جواب دیا تو حج کو کیوں جاتا ہے حج تیری طرف آنکس تو اپنے اندر حج بسا تاکہ وہ حج تیرا توہ کرے اس قرآن نے کہا نکال دے پھر قرآن نے ڈائی پرسنٹن لے اور اسے ہی کہے ڈائی پرسنٹ پاس ہے اب باتی سارے سے بات دے بات باعت بشاہ نکال دے دے باس قرآن سے پوچھا یہ کہنا لگے اللہ بڑے دور ہے اللہ نہیں ملتا شاہ فرت پرہ تراوض کرتا ہے اللہ نکالーい ملتا تو اس قرآن سے پوچھا ان دس پاروں سے پوچھا وہ کہنے لگے اللہ ت Americas دنیا میں کھوتا بھی کبھی خواجہ بن گیاتا ہے کبھی داتا بن گیاتا ہے کبھی خواجہ کے روم ہے کبھی داتا کے روم ہے سلسلطان ہو ہے مطلعہ فرماتے ہیں اگر ان سلطانوں کو اللہ کہا جائے تب بھی غلط نہیں ہے رواہ اگر ان سلطانوں کو اللہ کہا جائے تو جن کے ذریعے سلطان بنے تو پھر ان کا بطبہ کیا ہوگا یہ ہے ایک طریقہ حضرت علی کے بغیر کیا چھتا ہے اہلی علی 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 اہلی سلطان کے بھی ہے کہ حضور پاہ کے بعد سب سے زیادہ درد ہے حضور مطلعہ صدیقہ ہے ہم مانتے ہیں شریف لوگ کا درجہ ہے لیکن طریقہ میں درجہ درجہ ہے اگر اللہ تک پلچانے والا جو راستہ ہے وہ حضرت علی کے ذریعے پہنچا ہے فقر حضرت علی کے ذریعے چاہتا ہے ایک دن ہمیں لاغ باغ میں بیٹھے تو کچھ ملنگ آئے ہیں موہ میں سگرٹ تھے چرسیں تھیں ہمارے پاس سے گزرے بھئی ہمیں نفرت ہوئی تھوڑا سا آگے گئے انہیں یا علی کے نعرے لگائے جب انہوں نے یا علی کے نعرے لگائے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ساری جگہ نورانی منور ہوگی کہ میں سوچنے لگا ہے کہ یہ بانگ چرس پینے والے ان کے زبانوں میں اتنی تاثیر تو ہم یہ قرآن نمازیں پڑھنے والے ہم تو بڑے دور ہیں یہ راست کیا یہ جس کا نام لے لے اس کے نام میں تاثیر ہے ساری 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 سارا ساری ساری دس پاروں میں ایک بھارت بھی ہم نے پڑی ہم نے آج تک کسی کو نہیں بتائی لوگ سمجھیں ستیں گے ہاں مخواہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے ہم نے سننوں کو بھی نہیں بتائی آج تک انہوں نے دونے کہتے ہو گئے ہیں نا اب سوچے ان کو بتا ہی رو اس میں لکھا ہوا تھا ان دس پاروں میں لکھا ہوا تھا ایک دہا حضور پاک نے اپنے انگو جی حضرت علی کو دیکھتے ہیں انگو جی حضرت علی کو پہنا دی انہوں نے پہلی کچھ اصابہ جب آپ محرات پہ گئے تو دیکھا ہوئی یہ انگوٹی اللہ کی آتھوں میں پہلی ہوئی دی اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ راز کیا تھا نہ اس کا برکو بیس کر سکتے ہیں نہ اس سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حضرت علی کی انگوٹی اللہ کی آتھوں میں کچھ سکتے ہیں اب وہ جو دس پارے ہیں آپ اس کی تشریف بھی ضروری ہے وہ دس بارے کیا یہ جو قرآن آیا یہ پاروں کے شکل میں نہیں آیا کبھی دھوڑا کبھی زیادہ اسی طرح تری سال میں دھو نا یہ پورا ہوا اس کے عزت عثمان علی نے ہر روز ایک پڑھنے کے لیے ایک قصہ کیا اس پورے کے تیس حصے بنا آپ دیکھیں گے کسی اگر پارہ ختم نہیں ہو رہا تو اس کو پارہ بنا دیا گیا مضمون ختم ہی وہ پارہ بنا دیا گیا اس کے تیس حصے بنا دیا گیا اب وہ دس حصے پہو جائیں حضرت آدم علیہ السلام وہ قلق کی میرا موت ملی تھی اس میں اہتی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے پھر اپریان علیہ السلام کو روکی والیائد اور Security ANKI tumis naj Sev starting los day son go Siri G That might process as Lee of India ولیوں کے لیے وہ جو علم تھا آدھا ان کے لیے پھر عشاء علیہ السلام کو خفیحے چار ملے چاروں پر ملے آدھا ان کے لیے آدھا ان کے ولیوں کے لیے پھر حضور پانچوں کے سارا علم اصل ہو گیا آدھا ان کے لیے آدھا ان کے ولیوں کے لیے اور وہ دس حصے تو وہ ہو گئے نا جو باطن میں تھے وہ سینہ پہ سینہ چلتے ہیں نا یہ تیس پارے عام لوگوں کے لیے اس کے لیے سفید تاظر لانا پڑتا ہے اور وہ دس پارے خاص لوگوں کے لیے ان کے لیے سفید دل لگانا پڑتا ہے آپ اس علم کی تشریح کرتے ہیں کہ وہ علم چاہتے ہیں جکین کرو پھر تمہارے پاس وہ علم آ جائے تو تم کافروں کو دی ہو یوں پھر ہم سب ایک کر رہو جب وہ تم سے علم چلیا جائے تو تم خود بس مانے بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے نا یہ جو جہاں جائے یہ جو جسن ہے یہ ملٹی کا بنا ہوگا ہے اس جسن کے اندر ست مخلوقیں ہیں روح ہیں بقیدہ حدیثی میں ان کا نام ہے قلب روح سریع بطی اکفہ انہا نخ یہ مخلوقیں ہیں کسی کا کام دیکھنے کے لیے کسی کا چلنے کے لیے کسی کا بولنے کے لیے کسی کا صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے ان مخلوقوں کے آگے اور نئے بہم ان کو جسے کہتے ہیں ان کے پرام مجید میں نام ہے قلب سلیق قلب ملیق قلب شہیق نخص اغمارہ اللہمہ اللہمہ مطمئنہ نو جسے ہیں ست مخلوقیں تمہار اس دہجے میں بند ہیں اللہ ایک مخلوق ہے جو شیطانی ہیں اس کو نخص بولتے ہیں وہ لے شاہ نہیں فرمایا اس نفس پلید میں پلید کی تھا اسے ملیو پلید ہاں سے اللہ اللہ وہ جو نفس توارے اندر آئے تم پلید ہوئے نا والنہ یہ تمہارے جو مٹی بنائی جی مٹی سے جسم بنائے گئے نا پاک نہیں تھا نا وہ اندر جو روح ہیں وہ نا پاک نہیں تھی نا وہ نفس آئے تب تم نا پاک ہوئے نا شیطانی ہیں کہ اگر اس کو موچھے رابطہ کرنے کی ضرورت ہو بھی مجھے ٹیلی فون آن کر لے گا اب وہ ٹیلی فون کیا ہے وہ ٹیلی فون تمہارا دل کرتا اب جس طرح یہ زمان اللہ لکھتی ہے اسی طرح وہ دل بھی اللہ لکھتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے ہم نے دل دیکھا ہے گوش کا نوت رہا ہے وہ اللہ نے تیسی کرتا ہے تو درویش کہتے ہیں یہ زمان یہ بھی دخوش کا نوت رہا ہے یہ اللہ نے کیسے کرتی ہے بھئی یہ گوش گوش جب لوگ کے در میں لٹکا ہوا ہے اور وہ تو گوش وہ پسنے کے در میں لٹکا ہوا ہے اس گوش میں تاکرین اللہ لکھتا ہے وہ ایک مخروب مخروب ہے وہ اس کو اللہ لکھتی ہے وہ مخلوق سینے کے سینٹر میں ہے اس کا نام اقفہ ہے وہ اللہ لکھتی ہے اس گوش کے لوگے کے ذریعے اگر کسی میں وہ مخلوق نہ ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے یہ بولتا کیوں نہیں ہے انسانوں اور جنوروں میں یہ مخلوقوں کا فرق ہے اگر یہ مخلوق جنوروں میں ہوتی اس کی بھی زبان ہے نا وہ بھی پسنے تجھ بولتے ہیں نا وہ تو بھی بول لیتے ہیں اس فتحان کو مقبلوانے کے لئے اقفہ ہے اور وہ دل کے گوش کل ہوتا ہے عربی میں اس کو خوبات چاہتے ہیں اور وہ جو مخلوق ہے اس کے ساتھ اس کو قلب کہتے ہیں فرق یہ ہے اقفہ آزاد ہے اور قلب ایک لفت ایسی ہزار جانوں کے اندر باند ہے اگر کوئی اس قلب کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ لے کرتی ہے وہ اس طرح وہ گوش کل ہوتا ہے دل بھی اللہ لے کرتی ہے اب وہ آزاد کیسے ہو اگر کوئی شخص اندر کی خاصیوں سے بے خبر ہے اسے کہا جائے آغا میں انہیں گا یہ تونچو کرے گا وہ کہیں جو غلق کہتے ہیں میں روز تور سے دیتا ہوں کچھ ہی نہیں اس میں اس کا نام بیزہ ہے تو صدو بنے تمہارے کو کہا تمہارے اندر بیزہ ناصل کی ہے اس میں ایک چوزہ بند ہے اور اس میں ایک فرشتہ بند ہے اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے اس کا مرگی چاہیے اس کا مرشد چاہیے اگر مرگی نہیں ہوگی تو بیکار ہو جائے گا جس طرح تمہارا دین اسلام بیکار ہو گیا اللہ کی ضرورت ہے اللہ کی ضرورت ہے مرگی کیا کرے گی اس کے ساتھ سے اس کو گرمی پوچھائے گی اور مرشد اس کے سینے کے ساتھ سے اس میں اللہ کا نور پوچھا جائے گا اور جب وہ پھٹے گا اس کو کوئی نہیں سکھائے گا بغیر سکھے سکھائے چون 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 کرے گا کیوں اس کی فرشت ہے نا اور جب یہ پھٹے گا تو بغیر سکھے اللہ اللہ کرے گا نا اللہ اللہ اس کی فطرت ہے یہاں سے دو طرح کی تصویح ہے ایک تمہاری تصویح ہے جو بغاروں میں بکتی ہے تو ایک وہ تصویح وہ تمہارے اندر چلتی ہے وہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے نا آپ کو مسئلہ استاد ہو گئے کہ تیری تصویح یہ ہے یہ تیری دل کی دھڑکن ہے اس کے ساتھ اللہ اللہ ملا آپ کے تصویح سے اللہ کیوں ملاتے ہیں اللہ کو ایک دفعہ کہہ لینے اور مان لینے تاکی ہے نا یہ گڑی گڑی اللہ یہ جو کرتے ہیں جس طرح پتھر پتھر سے تکراتا ہے سوالہ اٹھتا ہے لوہ وہ اسے تکراتا ہے چنگاری اٹھتی ہے پانی پانی سے تکراتا ہے پجلی بنتی ہے اللہ اللہ سے تکراتا تا نور بنتا ہے نا وہ نور بنا نا یہ نور بڑیوں میں اندر پڑے گیا نا یہ اگر کام آئے گا یہاں سے کوئی کام نہیں ہے نا جب اللہ اللہ تیرے اندر جلگی دھڑکیں پکا رہ گی اللہ اللہ atta پھر وہاں نور بنے گا نا وہ تیرے اندر جائے گا نا وہ تیرا خون میں جائے گا نا خون سے ہوتا ہوتا ہوا تیری نصوں میں جائے گا نا نصوں سے ہوتا ہوا تیری نسم پہنچے گا نا ، روح سے دارا ہوکے وہ اللہ اللہ کر نشر کرو گی پھر تو سوتا رہے گا روح اللہ رکھتی رہے گی تو قبر میں چاہے گا وہاں بھی اللہ لکھ پر یومِ محشے تک اللہ اللہ ہوتی رہے گی جب اس دنس میں اللہ اللہ ہوتی رہے گی تو وہ نور بنے گا وہ کدر جائے گا تو تیرے دل میں کتھا ہو جائے گا تیرے دل میں نور کتھا ہو جائے گا اب تو نماز پڑتا ہے نا یہ کہتا ہے میں نماز پڑھنے گیا سرہ سر غلط ہے قرآن میں کہاں نہیں کہا نماز پڑھ اور تو نماز پڑھتا ہے نا اندر بتا ہے مہتی نہیں ہے نا اندر نفع نہ پاک ہے نا بتا ہے نا اندر تو نماز کیسے کیسے دیا ہے اب تو نے نماز پڑھی ہے جب تو پڑھ رہا تھا اس وقت مومن تھا جب تو فارغ ہوا تو دھر وہی ہرہ بھیری جب تیرے اندر نور آئے گا جس طرح میگنٹ ہے سیاں پھینکو نسپت ہے چھوٹی چھوٹی سیاں پھینکو وہ میگنٹوں کو پھینک لیتا ہے جب تیرے جول پڑھ رہگا پھر تو نماز پڑھے جائے نماز یا نور تیرے اندر اللہہ پھر تو تلاوت کرےцے تلاوت کے نور تیرے اندر پھر تو نماز پڑھتے وقت مومن تو سوتے وقت مومن اگر تارو بار ن Brook Shoesh اللہہ ایک زبان کا تحرض ہے یہاں تو بلتے ہیں ایک علاہ ادر ہے ایک علاہ ادر ہے و بی بی سی والے دھتے ہیں اور اس جن کا تحرض ہے یہاں گوڑتا ہے تیرے نماز کو یہ جد اشہ مولا میں پہنچا ہوں گا وہ نماز مومن کا پہنچا ہے مومن کا مسلمان کا نہیں اور مومن کی تشریح ہے سورت اجراد میں ہے اور آپ نے کہا میں ایمان لیا ہے اللہ تعالیٰ نے برحاد نہیں ان کو بہت سے اسلام لائے مومن تک ہوگا جب نور تیرے دل میں اترے گا جب دل میں نور اترے گا پھر تم مومن ہوگے ابھی تو مومن نہیں ہے ابھی تو مسلمان ہو تو مومن جا فرم جا جاؤ گا مومن سارے بھائی بھائی ہوتے ہیں مسلمان کیا ہوتا ہے کلمہ زمان سے پڑھتا ہے زبان مسلمان ہوگی لیکن دل میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں شیطان ہوگا ہے یہ بار نمازی کو بڑی بوری وقت دیلی کہتے ہیں تیرے دل میں شیطان ہے اور ہم اس کا ثبوت دیتے ہیں جب تو نماز پڑھتا ہے تجھے وث وثی کیواتے ہیں اور تجھے اللہ ذرور میں کھایا تجھے وث وثی کیواتے ہیں دل میں شیطان ہے تو مفضل جاتے ہیں نا وہی شیطان تجھے فرقہ بلدی میں گفتلات کی ہوگیا ہے نا باہر جنگل میں جائے جب باقی بات کرتے ہیں شیطان یہ کونے پر کھڑا ہستا رہتا ہے جب وہ اللہ بھی ضرمیں لگاتے ہیں دل میں اللہ کو بسانے پوچھ کرتے ہیں شیطان پری باتا ہوں تو ستاتا رسول صاحبیر ہو گئے تھے ایک دن ملتا لینے اس کے پیچھے پاکے آج اس کو ماروں گا نا بازجید جھلدوں سے نہیں مرتا یہ اللہ فرقہ نور کو اتنا ذکر کرتے ہیں ہوگے تو دل سے کیا ہے شہری سے بھی شیطان نکل گیا igare سارے کہتے ہیں ہمارا نغاو بھی کہتے ہیں سارے ایک ہو کیسے ایک ہو تیرے اندر شیطان ہے تو ایک ایک اولاد ہو لیتا ہے تو سونی اگر سونیکن کے منا دے گا شیعہ اگر سونیکن بردے منا دے گا تو وہ تجھے ایک نہیں ہو لی لے گا ایک ہو لے کے لیے تو پہلے اس کا نکار اللہ اس دل میں یہ شیطان ہوگا ہے شیطان یہ اللہ ہوگا اللہ کو بسا جب تیرے دل میں جب اس گنٹے اللہ کا شروع ہو جائے گی اس کو بولتے کہ کلب جاری ہو گیا تیرے روح ہے تیرے دل اللہ لگ کرنا چھو کر دیں گے نا پھر اس گل میں شہدان نہیں رہے گا پھر اللہ ہی رہ جائے گا نا پھر اللہ نے ہر مخلوق کو بنائی ہے نا وہ مسلمانوں سے کیا خود ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے خود ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے تو پھر تیرے دل میں وہ بس پیدا ہو جائے گا نا جو اللہ کی شفاق سے ہے نا پھر تو قندی کے عصر ختم ہوگی نا ہم جب یہ تیری جل کی آغاز اوپر کون میں شروع ہو جائے گی تو پھر مومن بنے گا پھر تیری نماز اوپر ہوگی آواز جا رہی ہے ولیر سے آگے غنائت جائے گا جب وہ تیرے اندر کی مخلوق ہیں ان کو غزہ چاہیے جس سے تجھے غزہ چاہیے اس سے ان کو بھی غزہ چاہیے تیری غزہ بہت سے ہوتی ہے ان کی غزہ اللہ کا حضور ہے اللہ سے ہو جو تیری مخلوق ہیں وہ طاقت پکڑ جائیں گی ایک مخلوق ہے جس کو نصف ہوتے ہیں اس میں طاقت ہے بچہ بچبر سی شیطان ہوتا ہے وہ شیطانی طاقت پر ہو جاتے تم جب سوتے ہو اس جسم سے باہر نکل جاتی ہے کہاں جاتی ہے شیطانوں میں گلتی ہے واپس مل گئے وہ نصف بارے جسم سے باہر نکل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے تلکی اس کی نسبتی شیطانوں سے ہے جب تمہارے وہ دوسر ہوئے ہیں اللہ کے نور سے نورانی ہو جائیں گی پھر وہ اس جسم سے لکھ رہیں گی تو وہ کہاں جائیں گے کہ شیطان شیطانوں میں گیا اور نور نوروں میں گیا وہ سب سے پہلے اس سینے سے لکھ رہیں گی حضور پاک کے قدموں میں اسے پلے شاہ نے فرمایا ہے لوگی پنج لے لے تو آچھیں حرد لے لوگی مسیح تھی آچھیں قدموں میں جب تم قدموں میں پہنچ گیا تو مرد بر تجھے مل گیا اب یہاں سے دو طرح کی شریعت ہے ایک شریعت محمدی ہے ایک شریعت احمدی ہے تم شریعت محمدی کے واتف ہو وہ دست پارے شریعت احمدی سکھاتے ہیں کہو سکتا ہے تم دیس سنا ہو جانا سنا ہو شریعت احمدی کے حضور پاک کا جو جسم مبارک ہے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کی جو روح ہے اس کا نام احمد ہے آپ کا جو اکفہ ہے اس کا نام احمد ہے آپ نے جو سروری مغلوب انگر ہے اس کا نام محمود ہے اور جو شریعت احمدی ہے اس کا قانون شریعت محمدی سے پہلے کا ہے اور اس کا ثبوت ہے کہ جب حضور پاک شب محراج میں شب محراج میں ان پر جانے سے پہلے جو آپ نے بیت المقدس میں نبیوں اور ولیوں کی ارواح کو نماز پڑھائی وہ کون سی تھی؟ وہ تو پہلے کی نماز تھی نا پر اوپر گیت وہ جو نماز ملے وہ کون سی تھی؟ وہ ان لوگ ولیے ملی وہ شریعت محمدی کا لائی نا اللہ 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 یہ شریعت احمدی جس کے لئے آپ نے کہا تھا کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا اللہ اللہ آج بھی اگر کسی کے روح اس قابل ہو جائے تو اس کو وہی شریعت احمدی وہی نماز مل سکتی ہے جو بیت المقدس میں پڑھائی گئی تھی اللہ 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 امید ہاں پھر وہ جو آگے ان پاروں میں لکھا ہوا تھا اس مقام پر انہمارس پرنن ونا سب پونسا مدان ہے جب یہ مخلوقیں جسم سے نکلتی ہیں سب سے پہلے جسم باری باری ذکر کرتی ہیں سب پھر جب یہ کٹھی کرتی ہیں تو یہ مسجد ہی کعبہ بھی گلے گلزار پھر ان کی نور کی طاقت سے یہ سینے سے نکلتی ہیں با جب سینے سے نکلتی ہیں تو کوئی حضور پاک کے پیچھے کوئی کھانا کعبہ میں پھر ایک وقت آتا ہے بندہ سوچتا ہے دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے سوچتا ہے دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے ایک مخلوق ہے تو دماغ میں اس کا نام ہے انہ وہ اس دماغ سے نکلتی ہے تو سیدھی اوپر پرواز کر جاتی ہے خرشتے روکتے ہیں وہ نہیں روکتی تو خرشتے کہنے ہیں چلو جو یہ بیتر معمول سے آگے جل جائے گا تو وہ خرشتے بیتر معمول سے آگے نہیں جا سکتے اور یہ وہاں پہنچ جاتی ہے یہاں رب کی ذات ہے ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں عورتیں نہیں پہنچ سکیں اس مقام پر عورتیں صرف بات چیت کر سکتی ہیں لیکن صرف حضور پاک تو ذرا ہیں جنہوں نے رب کا دیدار ہے بہتی کوئی عورت رب کے دیدار میں نہیں جا سکی بات چیت تک پر سکتے ہیں بے شک بہتے ہیں جب یہ مخلوقیں پھر اوپر جاتی ہیں بڑے دور سے گئی نا بڑی محنت کر کے گئی نا پھر ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتی ہیں ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے تو دیکھتے ہیں پھر وہ جو اللہ کے نقشہ ہے اس مخلوق کے لئے اس کے سینے میں آتا ہے جب اس کے سینے میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تجھے چلا جا اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھتا ہے پھر اس وقت صدی سلطان کو انہیں فرمایا اس ولی کے لئے اس مرشد کے لئے کہ مرشد تعدیدار باو من لک روہ حجیان ہے تو مجھے قابل میں جائے گی اللہ نہیں ملا اس مرشد تعدیدار ہی میرے لک روہ حجیان کا سواب یہ ہوتا ہے کامل مرشد اور جو لوگ اللہ کے لئے بیعت کرتے ہیں ان کے لئے ایسے ملش مرشد تلاش ہونا چاہیے نا اب لوگ کہتے ہیں ہمیں خبر نہیں ہے ہمارا مرشد کامل ہے یہ ناکس ہے تلاش نہیں ہے لیکن خبر نہیں ہے خبر کیوں نہیں ہے پہلے زمانے میں لوگوں کہتا کہ میں عوضی ہوں تو رشد ضمیر ہو کے پہشان جاتے ہیں اب غلطی تمہاری ہے تم رشد ضمیر رہے ہیں ہی نا مرزا غلاموں نے کہا ہماری ہے چون لوگوں نے کہا ہوں گا مان لیا نا رشد ضمیری ختم ہوگی نا اس وقت ضروری ہے تم سب سے پہلے رشد ضمیر بن جاؤ اپنے دل کی دھرکروں کو اللہ اللہ میں لگا جب اللہ اللہ کا نور اس دل میں کٹھا ہو جائے گا چور کو چور پہ جانتا ہے نور کو نور پہ جانتا ہے جب تم داتا صاحب کی دوبار پہ جانا وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ دردن تیز ہو جائے گی رکت پیدا ہو جائے گی تو خاجہ صاحب کی دربار میں جانا وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ یہ جب تم کسی قامل کے سامنے جاؤ گے نا حدیث ہی جس کی محل میں اللہ لگتا ہو جائے گا بس تمہارے یہ بھی رشد ضمان جائے گی تو وہی یہ مرشد جو تمہیں اللہ تک لے کے جائے گا ورنہ تمہاری بھی زندگی بیکار اور وہ بھی بہت سخت روسیاں کیوں کہ اگر کوئی نبی نہیں ہے تو نبوت کا جعبہ کرتا ہے تو کافر کہتے ہو نا اگر ولی نہیں ہے تو ولی کا جعبہ کرتا ہے تو کفر کے نزدید پہنچاتا ہے نا اس کو ماننے والے کافر اور اس کو ماننے والے کمبک اور بینس اب ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہنا رہتاری ہے اصلی پال ہوں نا ہے محبت کیلی جاتی ہے محبت ہو جاتی ہے محبت کے لئے زبانوں سے نہیں محبت کے لئے دلوں سے ہے اور تمہارے دلوں میں شیطان ہیں اور کہنے ہیں ہمیں ہمیں حد رسول ہے حد اللہ ہے حد علی ہے اس کی کوئی مقصد نہیں ہے اب تمہارے دل میں محبت کیسے آئے گی سارے کہتے ہیں کہ جب تک محبت نہ ہو کام نہیں بنتا تو محبت کیسے آئے گی جب یہ تمہارے دل کی طرق نہیں اللہ نے پکاریں گی ہر تلالہ ہر تلالہ تو کوئی چیز دل میں بخ جائے اسے محبت ہو جاتی ہے نا جب تمہارے دل میں اللہ بخ جائے تو اللہ سے محبت ہوگی نا جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو پھر جل لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے تمہارے دلوں میں ان سے بھی محبت ہوگی پھر کسی کے روح حضرت علی کی طرف کسی کے پندر کی طرف کسی کے صحابہ کی طرف کسی کے رسول کی طرف وہ محبت اسری ہے پھر جل وہوں سے اللہ محبت کرتا ہے پھر ان کو دیکھتا بھی ہے سرسری نہیں دیکھتا پھر بڑا پیار سے دیکھتا ہے اور جس دن اللہ نے پیار سے دیکھتا محبت کی گئی پھر عشق آ گیا پھر جب عشق آ گیا پھر میں دیرا جتوب دیا پھر صلی اللہ اکبال نے فرمایا جار ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی فرماتے ہیں اگر عشق نہ ہو تو مسلم بھی یہ کافر ہوزن دی آج مسلمان ایک دوسرے کو کافر ہوزن دی کی سمجھے یوں نہ تب بھی ایک دوسرے کے مسلم بھی اپر حملے کرے یوں نہ نارے تبدیل 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 نماز پڑھنا آسان ہے روزے رکھنا آسان ہے تحجت پڑھنا لے آسان ہے ساری رات اللہ کی یاد میں جاگنا بھی آسان ہے لیکن اللہ کو دل میں بسانا برد مشکل ہے اس کو اس دل میں لنا بہت ہی مشکل ہے آپ نے اتنے نمازیں پڑھی ہوگی تحجل بھی پڑھی ہوگی کیا کیا وزیفیں پڑھی ہوگے لیکن تمہارے دل میں اللہ نہیں ہے تم نے جب دعا مانگی ہوگی ہی مانگی ہوگی اے اللہ مجھے جنت دیں ہی مانگی ہوگی تمہیں اپنے زندگی میں یاد ہے کہ کبھی تمہیں کہا ہو اے اللہ مجھے تو چاہیے کبھی بھی نہیں کہا کیونکہ اللہ سے طلب دل میں ہے تمہارے دل سے آوازیں ہی نہیں کرتی جب تمہارے دل میں اللہ بحث آئے گا تو کبھی نہیں کہا ہوگے مجھے جنت چاہیے یا ہی کہو گے اللہ مجھے تو چاہیے جب اللہ مل گیا تو خود بخود بھی بل مانگے کسی جنت میں بھیجے گا آپ جو اللہ کو انگر لانے کا طریقہ ہیں ہم عدووں میں بھی گئے سکھوں میں بھی گئے سب نے کہا ہے کہ جب تک اللہ من میں نہ آئے کہ سب کچھ فضول ہیں انہوں نے کہا پھر کہا ہم نے کہا یہ مذہبی فضول ہیں اگر کسی کے اندر اللہ نہیں ہے تو زبان سے توتہ ہے تو توتہ ساری عمر اللہ علیہ کرتا رہے توتہ ہی رہتا ہے جب تک اللہ اندر من میں نہ آئے یہی ایک نسخہ ہے یہی ایک نسخہ روانی ہے اب وہ اللہ من میں کیسے آتا ہے اس کو اپنے اندر جذب کرنا ہے اس کے لئے روزانہ چھاسر مقبع کاغذ کی اوپر اللہ لکھتے ہیں اس کو لکھتے ہیں حجر کی نماز کے بعد جب بھی وقت میرے چھاسر مقبع لکھتے ہیں جس طرح سب سے چھاسی کو کش ملنا سے نسخہ ہے کسی در چھاسر کو اشمیلنا سے نسخہ ہے اور تھوڑے لکھتے ہیں ایک دن آتا ہے جو کاغذ پر لکھتے ہیں وہ آنکھوں میں تہرنا چھوڑا ہے یا دوسرا تیکھا ہے جیروہ بلپ یہاں پر پینے رنگ سے اللہ رکھتے ہیں رات کو سونے رکھتے ہیں اس کو دیکھتے رہتے ہیں پوچھ ہر چھن بار وہ بلپ یہاں پر اللہ لکھتے ہیں وہ آنکھوں میں آ جاتا ہے دونوں طریقوں سے میں کوئی بھی تیک ہے استعمال کا جب آنکھوں میں آ جاتا ہے پھر لکھنا دیکھنا بند کریں آنکھوں سے پھر توجہ سے اس کو دل کے اوپر اٹھا آتے ہیں پھر وہ آنکھوں سے ہوتا ہوا سیدھا دل کے اوپر آتے ہیں بیٹھ جاتا ہے اس وقت قرآن میں جیسے فرماتا ہے کچھ لوگ ہیں جن کے دلوں کے ایمان لکھ دیا یہ اللہ ایمان ہیں پولیس کی مور پولیس والا اللہ لکھا گیا اللہ رہا رہاعتا ہے جب یہ اللہ دل پر جذب ہوتا ہے اس دل کی دھرگن کیا ہو جاتی ہے تک 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 وہ دل کی تصویر پڑتی ہے اس تصویر کے ساتھ اللہ حق بلاتے ہیں हک teşekkür ساتھ اللہ، اک کے ساتھ خوب اک کے ساتھ اللہ، اک کے ساتھ خوب گھای کریشہ کردے ہیں دل کی دھرگنیں اللہ حق میں تمزید ہو جائیں براہ براہ دفعا کو سونے لگا اس اولی کو قلب خیال کرو دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ذکرِ خلدی کرتے رہو جب تک دل کی دھرکنیں اللہ نے پتائیں اس کا ذکرِ خلدی کہتے ہیں جب دل کی دھرکنیں اللہ نے پتارتی ہیں یہ ذکرِ خلدی ہے آج تمہارا پہلا قدم طریقت میں آگیا آج تمہاری گاری اللہ کی طلب چل پڑی کیونکہ طریقت کا طلب اس دل سے ہے پھر اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ تک پہنچ جاتا ہے اس کو حقیقت کہتے ہیں حقیقت کا طلب ان نظروں سے ہے اب ہمارے علماء کیا کہتے ہیں شریف پوری کا دیکھا جاری ہوگی ہے بچار نمازیں پڑتا ہے اب آگے پہنچ آلی کی طلب اب یہ ہے کہ سیاست میں آجا اس بچارے کو سیاست میں لے آتے ہیں کچھ ہم سن بعد پانچ چھ سار اس کے ضائع کر دے اگر کورسی ملی تو مولی صاحب کو ملی اس بچارے کو کیا ہوا اس کو کیا ملا پھر وہ کہتا ہے کہ مولی صاحب آسل کا کچھ لی ہوا کہ آپ شہدت میں دلا جائیں کیا کہ تو اس پہ حملہ کر وہ تن پہ حملہ کریں یا شاہد یہید ہو جائے گا یا غاضی ہو جائے گا اس طرح زمان کی عمریں برپاہت کر رہا ہے مینشت شکریہ کرو اگر کسی کے دل میں اللہ آ جائے اگر کسی کے دل کیا ہوا اس کو سیاست کے دورنے کے ضرور رہی اس کو بندوں کے پیچھے دورنے کے ضرور رہی سیاست اس کے پیچھے بھاگے گی نئے نظیر اس کے پیچھے بھاگے گی لوگ اس کے پیچھے بھاگے گی اللہ اشتر اللہ 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 کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل کی دھڑکنے خاموش ہوگی پھر درکنوں میں ساتھ اللہ لانا ہے نا تو ان کی دھڑکنے خاموش ہوگی پھر وہ کیا کریں وہ لیشاہ ہے قصور میں وہ کہنے لگے لیشاہ مجھے گیار پنایا ہے آہ آہ بڑی حیرانی ہوئی کہ نجھے گیار کیسے منتا ہے پھر کہنے لگے اتھے نجھنا میں یہ بات بن جانگا ہے وہ لیشاہ یہ کیا فرمایا کہنے لگے اللہ خوم نجھیا ہے خوم نجھیا دلنیاں ترکنیاں خوبریاں ترکنیاں نار کر اللہ اللہ ملایا جس اللہ کا منایا تو اللہ بھی من گیا نا اللہ وہ میری نجھنا نیت ایسی کہ اللہ منے تو اللہ داروں میں دار نیتاں ہوتے ہیں نا اور تسی پانے نچو تو پانے کبٹی کھیڑو تو تکلمت پاک نہیں مینے چاہا تکلمت پاک نہیں مینے چاہا تو پانے ورش کرو دلنیاں ترکنیاں اپران انہا ترکنیاں اللہ اللہ ایک راج ہے جس کی اللہ چاہتی جس کو اللہ چاہے گا اس کے دل کی دھرکن اللہ اللہ میں لگ جائے گی جس کے دل کی دھرکن اللہ اللہ میں لگ جائے گی وہ سمجھو اب اللہ کا دوست ہو گیا حس کرو نہیں حس کرو تو نماز پر میں نماز پروں گا تو روزے رکھ میں روزے کرے گا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا اور لازم یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی اس کے دل میں اللہ کی مابت ہوئی جائے گی جب اس کے دل میں اللہ کی مابت ہوگی اللہ کو اس کے ستر دنا زیادہ مابت کرنی ہے یہ اس کا طریقہ ہے اس کے لئے اجازت ہوتی ہے اجازت کیا ہوتی ہے آپ یہاں تحجد پڑھتے رہیں شیطان ایک کوئی پر کھڑا ہستا رہتا ہے چھتا رہتا ہے تیرا دل کو میرے ہاتھ میں ہے جب دیتے ہوں گا موڑ دوں گا تو تمہیں شکایت ہوگی میں تحجد کو جاتاں مجھے کیا ہوگی اب میں فرد نماز نہیں پڑھ سکتا تو شیطان نے دل پھوٹ دیا جب کوئی شخص اس دل میں اللہ بسانی کوش کرتا ہے شیطان سوچتا ہے اگر اللہ اس کے اندر جلا گیا یہ تو گیا ہے نا ہمارے آتوں سے گیا اس کے پاس شیطانی پھوٹ ہے حکم دیتا ہے جاؤ اس پر باگ کرو کچھ بھی کرو یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے کبر نہیں جا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کوئی لوگ ہیں اللہ اللہ کرنے سے ان کے دلوں پر مدینہ شریف آجاتا ہے اور کوئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے دلوں پر مدینہ شریف آجاتا ہے پھر وہ کہیں بھی ہے مدینہ میں اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے دلوں پر خانہ کعوہ آجاتا ہے ایک دہا مجدر صاحب میں دیکھنا ہوں باطری مخلوقوں کو سجدہ کری ہے یہ دننات پرشتے بہت پریشان ہوئے سجدہ دنسان کو جائز نہیں ہے کہ مجھے سجدہ کیوں کریں آواز آئی گبراؤں ہیں کہ تمہیں سجدہ نہیں کریں وہ جب تمہارے اندر خانہ کعوہ بس کیا نا یہ اس کو صحیحہ کریں تو شیطان کو پتہ ہے کہ انسان ان مدروں میں کہیں تک پہنچ سکتا ہے جب شیطانی فوج حملہ آور کرتی ہے جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو بھی اگر امانی فوج دیتا ہے تو شیطانی فوج تم میں ٹوٹ پڑی اور امانی فوج شیطانوں میں ٹوٹ پڑی اور امانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر پہ امان جاگ نہیں اٹھتے پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بندے تو غریب بھی نہیں رہے غریب نواز بندے اس کے لیے نام کسی کو بیعت کرتے ہیں کوئی نام کسی کو بیعت کرتے ہیں باز لوگ یہ کہتے ہیں یہ بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا بعض لوگ کہتے ہیں کو بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا بیعت تسرے کریلی ہم نے مانتے ہیں کسیم پیسہ کے بغیر عام نہیں ہوتیں اگر پیسے کے بغیر کوئی عام کی تکرہ دے گیا تو کسیم کو بہتارا کرم ہو گیا مان؟ بے شک ہوتا ہے ہم نے کہتے ہیں کہ ٹھیکے بغیر بیت کے فیض نہیں ہوتا اگر بیت کے بغیر ہی تمہارا دل اللہ نے ملا گیا تو یہ بہت بڑی ہستی کا کرم ہوگیا ہے یہ اللہ کا یا اس کے حضیب کا یا حضرت علی کا تاکہ کسی کو طاقت نہیں ہے کہ تمہارا دل اللہ نے خیش کب ان کا کرم ہو گیا پھر بیت ہے یعنی ہے تمہیں کیا پروایا پھر وہ ہی تمہاری لیے کافی ہے اس کے لیے اگر کوئی اس کی اجازت لینا چاہے تو بڑے خوشی سے اجازت لے اور اپنی قسمت عظم ہے اگر اللہ نے شروع ہو گیا تو دعا دے دینا یقین کرو آپ نے فرقوں کے چکر میں جب تمہارے اندر اللہ نے شروع ہو گیا تو تم فرقوں کی یوش ہی نہیں رہ گی تمہیں اندر کے چکر میں لگ جاؤ گے یہ حر مزید حر مزید ہر زیادت ہر زیادت ہر 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 آکھrate ہر چکتی کہتے ہیں کہ فاطمہ قضیرہ نے اللہ کا دیدار کیا اور کوئی خاتون دیدار میں نہیں جا سکتی اس کی کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو کیوں بنایا اتنا مرتبہ کیوں دے اس کی کیا وجہ ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے جس کو چاہے آپ کی عہد بھی اولاد تھی نا لیکن حضرت فاطمہ قضیرہ کو اللہ تعالیٰ بھی چاہتا تھا آپ فرماتے ہیں ولی وہ جس نے رب بدیدار کیا ہوئی یا رب سے ہم کلام ہوا ہو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ولی اللہ اس کو بولتے ہیں ولی کا مطلب ہے دوست اللہ اللہ کا دوست اگر میری کسی سے دوستی ہے تو اس کو دیکھا ہوا ہو اسے بات چیت ہو تب دوستی ہے نا ولی اللہ نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ اس سے بات چیت کریے وہ اس کی دوست کیigning ولی اللہ وہی ہوتا ہے جس نے رب دیدار کیتا ہوتا اور آپ سے بات چیت ہوتی ہے اسی بھی ولی اللہ کہتے ہیں نا اگر آپ سے بات چیت بھی نہیں ہے دیدار بھی نہیں ہے تو ولی اللہ نہیں ہے مومنیں نے کہا رہے ہاتھ ہو جائے ولی اللہ نہیں کیا ہم آپ کو حضرت ولی کا بیرگا را سکتے ہیں جازمہ یہ تو آسان کام ہے ہمارے پاس آئیں پانکا سے ہوتا ہے بولتے ہیں امام نا دن یہ بارے میں بتائیں کب آئیں گے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کب آئیں گے کب آئیں گے سب کو پتہ چل جائے گا لیکن آپ جو ہماری سمجھ میں جو بات آئی ہے کوئی کیا نشانی بتاتا ہے چو کیا نشانی بتاتا ہے ہم نے جو دس پاروں میں نشانی پڑی ہے وہ نشانی ہم کسی نے بتا ہی نہیں اس میں یہ دعا کہ جس طرح حضور پاک سے پشکی اوپر مور نبوت دی اسی طرح میں بھی یہ سلام کر پشکی اوپر مورے مہدنیت ہو رہی ہے جو کہے گا جو کہے گا جو کہے گا میں امام ناجی دکھانی پڑی ہے اس کو پڑا مور کو دیکھے تسلیم و کلمی کے رسی میں ہوگی اللہ 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 نارے تکویر نارے رسالہ اس کے لیے آپ کسی فرقے یا مذہب سے ہیں مجھے اس سے مطلب نہیں ہے آپ جو دخنے جائیں گا بہت سے مجھے مطلب نہیں ہے ایک اللہ کا حقم ہے جو تم کو پہنچا دیا تھا آپ اگر پریکٹس کرو گے تو ہم تمہارے صادت ہیں نہیں کرو گے تو ہمیں پرواپو نہیں ہے ہاں حقیقت ہے اتنے ضرور ہو کہ اگر تیرے دل میں بھی اللہ تو اس کے دل میں بھی اللہ آپ بہتر فرقے ہیں نا حضور پاک زمانے میں کون سا فرقہ تھا ناسونی میں شریعہ یہ حضور پاک زمانے میں ناسونی کھانا شریعہ تھا نا راگی تھا کون تھا حضور پاک زمانے میں صرف عمد ہی تھا حضور پاک فرماتے عمد ہی ہوئے جس میں نور ہوتا ہے عدیش ہی مبیئے اکیامت کے دن قمتوں کی پہچان نور سے ہوگی جن میں نور تھا وہ ہمتی دینا جب نور نکلتا گیا پتھر کو حکم ہوا پہاڑوں نے پتھر برسائے اور اس کون کو گھرے کیا تب اس آدم کو فرمتی سے بنایا یہ وہاں تک نہ پہنچ سکے یہاں تک وہ پہنچے تھے اور تب فرسطو نے کہا تھا یہ بھی فرسطو خجود پیدا کرے یہ مجھے جب حضور پاک نے فرمایا تھا تو میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو بنایا بھی نہیں جا تھا تو نبی تو پھر کسی قوم میں ہوتا نا اس کا مطلب ہے پہلے بھی کی قوم کی نہیں تب آپ نہیں کہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا یہ اور کیوں بات ہے مجھے آرہا ہے یہاں بتایا کہ ہمارے بھائی نے کہا کہ اینڈی ہمارے کلام آئیں گے تو انہیں یہ مجھے پہنچوں کو بھی کسی قوم کی اور جب آدم اس کے جواب پہنچا تھا کہ رسول کا بڑای جائے دی دید سے پیشن تھی تو انہیں کہانے کی بھرک سکتے ہیں انہیں کہانے کی بھرک سکتے ہیں انہیں کہانے کی پہتایا تو انہیں جب وہ اینڈی ہمارے انپسل پندے تھے انہیں کہیں مطلبتوں نے موسیقی موسیقی نبی پاک نے فرمایا میں خاتم النبی ہوں اور علی خاتم اللہ علیہ خاتم اللہ علیہ آئے ہیں آپ اس کے مطلب ہم یہ تو کہا سکتے ہیں کہ حضور پاک کے بعد اور کو نبی نہیں آسکتا موسیقی 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 نبی ہوں گے حضرت علی ولی ہوں گے کیونکہ جتنی بھی غلائت ہے حضرت علی کے زریعے ہی ولی بنیں گے ان کے بہر غلی نہیں بنے گا تو اس نے مامادی بیچ میں کیا ہے وہ نا نبی ہیں تو نا غلی ہیں وہ ایک بیچ بیچ کا درجہ ہے نا نبی ہیں نا غلی ہیں علیہ السلام کیوں کہا گیا کہ وہ ایک نبی ہیں نا بھئی اسے علیہ السلام کو تین ہو جائے گا تو میں رہے سلام تو ہوئی لیا نا نہیں شکر سلام تو کونکہ ہونکہ کونکہ کولتے ہی پیام سلام کے ڈیمان میہینے کے ڈیمان میہینے کے ڈیمان میہینے کیوں کہ یہ درمائی یہ جزور کیسے ہو گا یہ درمان میہینے رہے تو زہور زہور کیسے ہو گا میرے مدلہ تم زہور کو چھوڑا تو مات کوشیش کرو کہ تم انکا ساتھ کیسے دھو گے تو ملکو کانک کو پیخوا نہ ہو گے یا صاحب موسیقی 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 موسیٰ علیہ السلام کی محارمت کری وہ ایک کتے کی چکل میں دور رکھنا جائے تھا وہ ان کے علیہ السلام کا کتہ ہے احسابت کار کا کتہ وہ احسابت کار سے محبت کرتا تھا تو نماز پر ہی صرف محبت کرتا تھا وہ سچی محبت دی وہ اس محبت کی شکل میں جندت میں جائے گا اب تم وہ سچی محبت پیدا کرو سچی محبت دب ہوگی جب تمہارے دل میں اللہ لائے گا تب تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی پھر ولیوں سے بھی ہو جائے گی تو میں دی علیہ السلام سے بھی ہو جائے گی اس کے بغیرہ تم میں دیرہ السلام کو کبھی بھی نہیں پیتان سکتے بہت شکریہ ہم نے بھی کیا ہے وہ علم سکھا ہے اس کے لئے ہم لاگ باگ دعا ہے ہم وہاں تین ساتھ رہے وہ علم سکھا حضرت علی کے ساتھ میں اللہ تک نہیں دوار ہوگی لیکن جو کرایا ہم پہلے سمجھتے تھے ہم کو یہی بتایا کہتا سب کے زیادہ دلے جوانا ہم ابو بکر صلیم باگ لیکن جب ہم کو جدیدار کا ہے تو حضرت علیم کو نہیں کرے عضور پاہلین نےнуть ہم override ابیں کہ ہمارے لئے حضرت علیم جائے ہیں جا disse کیونکہ ہم کو جب نہیں گیا حضرت علیم کو نہیں جاتے دلتے کا کام ہے لیکن ان supers في مسğl手ھ gaps ometer جو بیٹھے ہوگی ہے نا آئے رہے ہیں آئے رہے ہیں آئے رہے ہیں جو آتے ہیں بیٹھے ہیں ہم تو بیدار کراتے ہیں آئے رہے ہیں شریعت نے باقت فرقوں نامت کو تقسیم کر دیا ہے تو پھر طریقہ کے مختلف سلسلے کیوں ہیں شریعت عام تھی آم لوگوں کے لئے آم کے لئے وہ دست پارے پاس کاس کے لئے وہ صرف نوے صاحبوں ملے تھے وہ نوے صاحبوں سے نقشبندی چشتی تقاضی سروردی چلے اب ان میں سے بھی چشتی نقشبندی قادری سروردی بھی کٹ یہ بھی سوال ہے یہ بھی سوال ہے آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ کو دل میں باقر انسان مومن ملتا ہے اور غلی کا عمل نظر مومن بناتی ہے یعنی اللہ کا ذکر دل میں آتا ہے تو کیا دل میں اللہ کا نور بننے کے بعد انہا شیطان قابل ہوتے ہیں یہ تو ضرور ہے جب دل میں اللہ چلا گیا تو جتنی بلائیاں ہیں وہاں خود بہت ہی ختم ہو جاتے ہیں یہ آپ جیسے لئے گونے گا رہے ہیں جب آپ کو اللہ کریں شیطان تمہاری نصر میں دور کر رہتا ہے جب وہ اللہ علاہ اندر جائے گا اگر تو شرابی بھی ہے تو اللہ علاہ اندر جائے گا تو شراب بارا جائے گی تو کتنی برا کافی بھی ہے اللہ علاہ جائے گا وہ تیرے گناہ کو جلا دے گا تیرا شاہی نیرا شاہی جوہر شاہی بار شاہی بندر مست ملنگ رہیں گے جوہر شاہی رہیں گے جب کوئی شخص نماز پر کرتا ہے اس کی فائل سے لکھتے ہیں نماز پر لکھتے ہیں بہت ہی خیال جائے گا اس کی لکھتے ہیں تحجیب بلغاز کے وہ بھی لکھتے ہیں لیکن جب وہ نمازیں پر کرتا ہے نا تو جن میں تھوڑا سا تکبر بھی آجاتا ہے نا اور ایک دن جہاں ہوتا ہے نمازوں سے فائلے باگی اور تکبر اس اثر بہت سے جل سے آگیا جب جل سے آگیا اللہ تعالیٰ کبھی قبلی سے محلوب کو دیکھتا ہے اس کا فائلہ نہیں دیکھتا وہ دلوں کو دیکھتا ہے نا فائلہ یہ وہ نمیوں کو لیے نا وہ دل یہ اللہ کے لیے نا بھئی جب وہ فائل پر لکھتے ہیں جل پر دبا کیوں لگاتے ہیں ایک دبا اود لکھتے ہیں ایک دبا دل پر لگاتے ہیں وہ کس وجہ سے اللہ کو نماز پڑھی وہ دل دیکھ لے گا یہ کتاب ہونے دعا رہے ہیں حق کیا اللہ اس لئے دل جو ہے نا اس سے آتالہ ہو گیا اس نے وہ دل کو سمیت کرنے والا سبق سیکھ لیا نا حدیث کیوں میں ہر چیز کو ساف کرنے کے لیے کوئی رکھتے پیار ہے دل کو ساف کرنے کے لیے اللہ کا زیادہ ہے اس نے اللہ کا سیکھ لیا اللہ کا دل مناؤر ہو گیا ساف ہو گیا چمک اٹھا پھر جب اللہ نے دیکھا اس کی فائل کو نہیں دیکھا وہ چمکتے ہوئے دل کو دیکھا اس کے پر مہربان ہو گیا اب اگر تو بڑے گال بھی ہے فائل تیری گلوں سے بھئی ہوئی بھی ہے دل کو چمکا دے تو تجھے کچھ پرواہ نہیں ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کرماتا میں جسے چون گمرا کروں جسے چون عدائت ہوں اللہوں کہتے ہیں میں نے نماز پہلے مجھے عدائیت ہو گیا ہم کہتے ہیں عدائت نمازوں میں نہیں ہیں اگر نمازوں میں عدائت ہوتے سارے نماز ہی ہوتے بھئی ہے کہ عدائت کا طلق داریوں سے اطنہ ساڑ گوالی کی ہوتے نا عدائت کا طلق ذنوں سے اگر تم vivid حضی جھاء اگر دل اللہ نہیں لگ دے تو میں کوئی عدائت نہیں حضرت حضرت ہوگی تو تمہارے دل اللہ علمہ مدد ہے مزن 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 مезن مس مزن زبان بساہم آہم آہم بڑھا ہے زبان بساہم اللہ 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 بہتцию بہتẻ بہتخابات اللہ 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 علیہ وسلم 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 خود اپا خود اللہ نکلنے شروع ہے اس کا طلبہ کریں ادھر یہ جدہ جدہ ہیں ادھر وہ ایک ہی سائے یہ چکری بنائے ہوئے تو حقیقت ہمیں سائے صحیح ناظر دعا کریں اعوذ اللہ احمد شاید احمد اللہ ایلی اللہ ایلی اللہ یا ایلی اس جہتی پرائے یا ایلی انسینوں پرائے یا ایلی انسین یا ایلی انسین یا ایلی جہری باتیں quem باریاں یا ایلی جت Hoz mais یا ایلی مسلمانوں کو نیک کر یا ایلی مسلمان یا قرے اعوذ اللہ احمد اللہ مسلم بالمواد احمد اللہ احمد علی withstand اللہ 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 اللہ